آپ گھونگے ہو بات نہیں کرتے ہو آپ دل سے یاد کرو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اس لیے میں نے ایک تحریک اپنی جگہ کیا جن کا ذکر انہوں نے کیا اور جنہوں نے یہاں اسلام لایا دو بڑی شخصیات ہے ایک حضرت بلبل شاہ رحمت اللہ علیہ جس نے یہاں کے بادشاہ کو مسلمان بنایا اور کہا میں امام حنفی رحمت اللہ علیہ امام عاظم کا پیغام لے کے آیا امام عاظم کا پیغام کیا تھا امام حنفی کا پیغام کیا تھا امام حنفی کا پیغام تھا محبت اکھوٹ لکم دین اکم ولیہ دین آپ ہندو کو بھی ریسپک کرو آپ بودھس کو بھی ریسپک کرو وہ بھی آپ کے مذہب کو ریسپک کریں گے اور ایک سار ایسے مضبوط رہو کہ ساری دنیا ہل جائے تب کشمیر ہے اور بہت سارے کم لوگ انفوچنے کے لیے بدقسمتی سے بہت ہی بدقسمتی سے تیس چالیس سال میں ہمارے کچھ ممبروں پہ پانچویں فیل امام بیٹھ گئے سب نہیں بہت بڑے عالم ہیں بہت سارے امام پی ایش بی سے کالر ہیں میں سب کی بات دیکھ رہا لیکن میں ان اماموں کی بھی بات کروں گا جن کو نالیج ہی نہیں ہے جن کو علمی نہیں ہے جن کو کوئی چیز پتا نہیں جن کو شمس فقیر کہا نام نہیں نام مبارک نہیں جس شمس فقیر نے ایک انقلاع پڑا ہے کاب نیبر نمائی کابس کاب اندر نمائی کابس دیکھو کہاں پہ پہ پہنچتا ہے وہ دیکھو کس محراج پہ پہ پہنچتا ہے محراج کیا ہوتا ہے محراج ہوتا ہے آنکھوں کا ویچن تو اور وہیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ وہیت تیمن جائن صرف سنین اولیاء اولیاءوں کے بغیر ہم سب نام مکمل ہیں پیر بزرگ کون تھے یہ سلسلوں کے تھے ہمارے بلبل شاہ صاحب نے ہنفیہ سلسلہ شروع کیا ہمارے امیر کبیر رحمت اللہ علیہ ان کو بھی اسی طرح جیسے بلبل شاہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کشمیر جاؤ اسی طرح شاہ حمدان کو باطنی حکم آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاؤ کشمیر تلو بادشاہیت تلو ایرانی بادشاہیت تلو حمدانی بادشاہیت بادشاہیت کو لات ماری